جی ہاں نمسکر ساتھو ایک اور بڑی خبر جھن جھنو جلے سے مل رہی ہے جھن جھنو میں بس اور بولوروں کے بھڑنت کے چلتے فوجی بھائیوں موقع پری بھگوان کو پیارے ہو گئے اس معاملے میں آپ کو بتا دے گی بی ایس ایپ جوان ہے اور اس کا ایک چھوٹا بھائی اور پڑوسی دیس راج بتا جارہا دراصل جھن جھنو کے مراد پر گاؤں کے پاس یہ بڑا سڑک بھڈنت کا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں روڈویز بس اور بولوروں میں بھڈنت ہوئی ہے اس معاملے میں آپ کو بتا دے گی بی ایس ایپ جوان بھی سامل تھا ان کے سگے بھائی بھی دیس راج بی ایس ایپ میں انسپیکٹر کے پت پر تینات تھے جو چھٹی لے کر گھر آ رہے اور وہیں اسے لینے چھوٹا بھائی کرمپال اور پڑوسی ہنس راج اسے لینے کے لیے دل لی گئے تھے تینوں آپس لوٹتے ہوئے انہیں یہ انجام ملایا دراصل سنگانہ ایسے چو بھجن رام نے بتایا کہ گھٹنا دیر رات کی ہے جہاں سنگانہ تھانے کے مراد پر گاؤں کے پاس چورو ڈیپو کی روڈویز بس اور بولوروں کی آمنے سامنے بھڈنت ہوئی ہے اس میں آپ کو بتا دے کہ ایک یوک موقع پر ہی بھگوان کو پیرا ہو گیا تھا جبکہ دو ایکوں کو اسپتال لے جاتے وقت اس واملے کو انجام ملا ہے سنگانہ اسپتال میں ڈاکٹر ویپن کسانہ نے پراتمک لاج کے بعد انہیں جنجنو کے بیٹی کے اسپتال میں ریفر کر دیا گیا تھا اسی کے چلتے دونوں ہی موقع پر بھگوان کو پیارے ہو گئے ہیں پولیس کا انشار بولروں میں سانولود نیواسی کرملال پوتر پوپ سنگھ میں ایک وال دیس راج اور ہنس راج بیٹھے ہوئے تھے دیس راج سیما سرکشہ بھل میں انسپیکٹر کے پد پر تینہ تھے جو چھٹی لے کر گھر آ رہا تھا دیس راج کو لینے چھوٹا بھائی کرملال پڑوسی ہنس راج کے ساتھ بولرے کو لے کر دلی گیا تھا پس گھر لوٹتے سمیں مرادپور کے پاس یہ بھی ڈند ہوئی ہے روڈج بھش ڈیپو چورو ڈیپو کی بتائی جا رہی ہے دلی جا رہی تھی سنگانہ تھانا پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے سو دوستو تازہ اپ ڈیٹ کیلئے بنے رہے ہیں چینل سے اگر آپ چینل سے نئے جڑے ہیں تو دوستو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ جائیں دوستو